ایک کتاب ہے جمال الاولیاء کیا نام ہے نہیں بتاؤں گا اور اتفاقی بات ہے یہ کتاب ہی لکھی ان کی ہے جو ولیوں کے بارے میں غلط قسم کی باتیں کرتے ہیں ان کے بڑے گرو گنٹالوں نے لکھی ہے جمال الاولیاء کتاب لکھی ہے آج میں اس کا ایک واقعہ سنانے لگا ہوں سنو گے طبیعت خوش ہو جائے گی بہت اچھا لگے گا حضرت خواجہ مہیندین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ آپ کے مزار پر انوار پر ایک گوئیہ بیٹھا ہوا ہے گوئیہ سمجھتے ہیں نہیں اچھا وہ بیٹھا بار بار ایک بار ایک شیر کی تقرار کرتا جائے نہیں سامنے لگی غریبوں کی تو سنتا نہیں تو نام کیوں رکھا ہے غریب نواز اچھا اس شیر کو بار بار پڑتا جائے بار بار پڑتا جائے صحیح ہے یہ مارکیٹ میں آ کہاں سے گیا میں ایک اللہ کا نیک بندہ آیا بڑا نورانی شیرہ تھا اس نے اس سے مسافہ کیا مسافہ کرتے ہوئے اس نے اس کو کچھ دیا پھر بھی کوئی نہیں جانتا ہم کون ہیں اور کرتے کہاں ہیں اسی جگہ پر حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ وہ بھی وہاں پر ہلکہ لگا کے بیٹھے تھے اب یہ بجا آئے گا نہ بھڑو آپ وہاں سے اٹھے اور اس گوئیہ کے جا کے ہاتھ چومنے لگ پڑے دین جو تھے وہ بڑا پریشان ہوئے کہ یار ہمارے اتنے بڑے ولیے کامل یہ گوئیہ کے ہاتھ چومنے رہے ہیں خیر تھوڑی دیر کے بعد جب وہ واپس تشریف لائے تھے انہوں نے پشاہ حضرت صاحب ہمیں سمجھنے لگی آپ اللہ کے ولی آپ اللہ کے ولی رکو جرہ سبر گروہ نظام الدین اولیاء اتنے بڑی ہستی تو کہنے کے ہمیں آج کی سمجھنے لگی آپ اس گوئیہ کے ہاتھ چومنے وجہ کیا ہے آپ نے پھر وجہ کیا بترائی سنو ذرا بول بول کہنے کے یہ جو گوئیہ تھا نا اس کی بچیاں جوان تھی تو یہ شادی کرنا چاہتا تھا تو اس کے پاس اسباب نہیں تھے اس نے رشتہ دار عزیز و اقرباد ملنے گننے والے سب سے کہا کہ بھئی میں نے بچیوں کی شادی کرنی ہے میری کو مدد کرو کہنے کے کسی نے اس کی مدد نہیں کی جب یہ ہر طرف معجوس ہو گیا تو یہ خواجہ صاحب کے مزاہ شریف پر آ کر یہ شیر بعض بات پڑھنا شروع کر دیا غریبوں کی تو سنتا نہیں تو نام کیوں رکھا غریب نام اَسْتَغْفِرُ اللَّهُ اَمَّنْ يُجِيبُ الْمُطَرَّ اِذَا دَعَا وَيَكْشِفُ السُّوءِ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ اَعِلَهُمْ مَعَ اللَّهُ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ میں نے کہا اس آیت میں واضح آیا ہے کہ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو دعا کے لیے پکارنا سمجھتا ہے نا وہ اسے خدا بنائے ہوئے ہیں مابود بنائے ہوئے ہیں کیونکہ اللہ تو کہہ رہا ہے کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور علاوہ بھی ہے جس سے دعا مانگو میں نے کہا یہ واضح ثبوت ہے کہ یہ شرک ہے کہنے لگے یہ اس انداز سے پڑھ رہا تھا دل سے بکا رہا تھا کہ خواجہ صاحب مزارِ پر انوار سے باہر آئے اور اس کو دے کر گئے ہیں لہنت ہے پھر ایسے عقیدے کے اوپر اس لیے میں نے سوچا جس ہاتھوں کے ساتھ خواجہ صاحب کا ہاتھ لگیا میں اس ہاتھوں کو بسا گیا لکھ دی سورة العقاف جو پارا نمبر چھبیس ہے اس کے سٹارٹ میں اللہ تعالیٰ نے یہ ٹرث رویل کیا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہے جو اللہ کے سوا اور ہستیوں کو پکارتا ہے مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ جو قیامت تک اس کی پکار نہیں سن سکتی وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُون بلکہ وہ تو اس چیز سے غافل ہیں کہ ان کو کوئی پکار بھی رہا ہے وَإِذَا حُشِرَ النَّاسِ اور جب قیامت والے دن لوگوں کو جمع کیا جائے گا کَانُوا لَهُمْ عَعْدَاءَ وہ ان کے دشمن بن جائیں گے وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ اور وہ ان کی اس عبادت سے کفر کر دیں گے عبادت پہلے پکارنے کا ذکر آیا اور کہا کہ عبادت پکار نہیں تو عبادت ہے جناب ایا کا نعبدو و ایا کا نستعیم ختم بائی بائی ٹاٹا گوڈ بائی گیا